جاتا تھا اور اسی کی بنیاد پہ حکمت عملی کو چینج کیا جاتا تھا وہ حکمت عملی بنیادی طور پہ ایک تو یہ تھی کہ اس کے دو مقاصد تھے ایک وہ کہ جس سے پوری جو میڈیکل فسیلیٹیز ہیں ان کو کس طرح سے اپ ڈیٹ کیا جائے کس طرح سے ٹیسٹنگ کی جائے کس طرح سے اسپتالوں کی جو پریپریشن ہے اس کو بڑھایا جائے تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بڑا اہم ہے کہ ہمارے پاکستانی عوام کو بھی پتا چلے کہ جب یہ آفت آئی یہی وبا سے ہم دو چار ہوئے تو اس وقت ملک میں صرف دو لیبارٹریز تھی اب اس کو بڑھا کر ایک سو چھبیس کر دیا گیا ہے اسی طرح جو وینٹی لیٹرز تھے اس وقت دو ہزار آٹھ سو تھے ان کی تعداد بڑھا کے چار ہزار آٹھ سو کر دی گئی اور چودہ سو اور وینٹی لیٹرز کو بھی لائے جا رہا ہے اسی طرح جو آکسیجن تھی آکسیجن بیٹ تھے اس کو بھی اس کی بھی تعداد بڑھا کر دو ہزار تقبور ملک میں کر دی گئی ان سارے اقدامات کا مقصد یہ تھا کہ گو کہ ہم پوری طرح سے نہ تو ہمارا ہیلتھ وینٹسٹرشکٹر اس قابل تھا کہ وہ اتنی بڑی ایک کرائیسس کو ہینڈل کرے لیکن الحمدللہ حکومت نے اور جو ہماری ان سی او سی تھی انہوں نے ایسی حکمت عملی تیار کی جس سے کہ جو میڈیکل سائٹ تھی وہ بھی کور ہوئی اور ساتھی ساتھ میں ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اپنی پوری جو انفارمیشن تھی اس کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہے اسی طرح ہم نے اپنے ٹیسٹوں کی تعداد بھی بڑھائی جو کہ اب تیس ہزار تک پہنچ چکی ہے روزانہ کی بنیاد پر تو اس بات پہ بھی یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو کچھ لوگ اس حکمت عملی کو کریٹسائز کر رہے ہیں جو کہ مکمل لاکڈاؤن کی طرف جانا چاہتے تھے اس کے بارے میں بات ہوئی کہ مکمل لاکڈاؤن کا ملک ہمارا ملک ہم جیسا ہمارے جیسا غریب ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا ایکزامپل دی گئی ہم اگر یورپ کی یا امریکہ کی مثال دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کا اتراز ہوتا ہے کہ جی ان کے ساتھ کیوں کمپیر کیا جاتا ہے حالانکہ باوجود اس کے کہ ان کی بہت ایک بڑی ایکانومی ہے ان کی جو بھی میڈیکل انفرسٹرکچر ہے وہ ہمارے ملک سے کئی گناہ بہتر ہے دنیا کی بڑی بڑی ایکانومیز فیل ہو گئیں اس مرس کو اڈریس کرتے ہوئے اور ہم نے یہ بھی دیکھا مختلف ایمیجز دیکھے جس میں کہ لوگ سرکوں پہ بھی اسپطال بنے ہوئے ہیں اور لوگ کافی تکلیف میں تھے تو بھارت کا ذکر کیا گیا کہ جس جو کہ ہمارے مورو لیس ہماری ایک ہی کلچر ہے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں جیوگریفی ایک ہے کلچرل بیہیویر ایک طرح کا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے چوبیس مارچ کو جب انہوں نے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا یک دم تو اس سے کتنا بڑا کرائیسز آیا اور کس طرح سے جو انڈین عوام ہے جو بھارت کی عوام ہے اس میں کس طرح سے ان کو جو جو جن جن تکالیف کا سے گزرنا پڑا کیونک جب انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا تھا تو ان کی جو اموات کی وہ جو ساری کیسز تھے ان کے وہ چھے سو پینتیس تھے اور جب انہوں نے یہ لوگ ڈاؤن اٹھایا تو اس وقت ان کی جو اس کی تعداد ایک لاکھ اٹھانمے ہزار ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ان کو ان کی اکانومی بری طرح سے متاثر ہوئی اور جو ان کی جو شرع اموات ہے اور جو ان کی جو انفیکشن کی جو ریٹس ہیں وہ بھی بہت ہائے ہو گئے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہم نے جو سٹریٹیجی اپنائی تھی وہ اس لحاظ سے قابل عمل تھی کیونکہ ہم نے جو بھی سٹریٹیجی بنانی تھی وہ پاکستان کے زمینی حقائق کو اور اپنی معیشت کو دیکھ کر بنانی تھی ہم نہیں چاہتے تھے کہ جو لوگ ہیں وہ جو سپیشلی جو کمزور طبقہ ہے سپیشلی وہ لوگ جو کہ وہ ان کی جو معاشی استطاعت ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر اور اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو خوراک دے سکیں تو اس لیے جو ہمارا جو یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے اس کو سلولی اوپن اپ کیا مختلف اقدامات اٹھائے گئے مختلف کنڈیشنز لگائی گئیں اور اس طرح سے ہم نے ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم کس طرح سے اپنی معیشت کو اور اپنی جانوں کو کس طرح سے حفاظت کر سکیں اس میں پھر یہ ہوا کہ بدقسمتی سے جب یہ اوپن کر دیا گیا کچھ چیزوں کو باہر رکھا گیا جن پہ جس کو کہ نیگٹیو لسٹ کرتے ہیں کہتے ہیں جو کہ نہیں اوپن کیے گئے پاوجود اور ساتھ ہی میں ایک ایس او پیس کی بھی کنڈیشن لگا دی گئی اب جو ایس او پیس تھے وہ بدقسمتی سے جو اسپیشلی جو عید کے دوران میں جو شاپنگ ہوئی اس کی وجہ سے ہماری جو شرح تھی وہ بہت زیادہ پڑ گئی اور لوگوں نے اس ایس او پی کا احترام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمارے کیسز بہت بڑھ گئے اب ہمارے پاس کیا طریقہ رہ گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن کریں اس لاک ڈاؤن کو ہم کب تک اس کے متعمل ہو سکتے ہیں کہ کب تک اس کو ہم رکھیں ظاہر ہے کہ وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے تو اس کے لیے ایس او پیس حکومت نے ایس او پیس بنائی اور اب جو گزشتہ دنوں میں اسد عمر کی پریس کانفرنس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بارہ لاکھ لوگوں کو یہ ہو جائے گا جولائی کے آگست کے آگست کے شروع یا میڈل میں تو اس کے بنیادی مقصد یہی تھا کہ اگر ہم نے ایس او پیس کے احتیاط نہ کی اگر ہم نے ایس او پیس پہ عمل نہ کیا تو ہمارا جو کیس ہے وہ بہت خراب ہو سکتا ہے یعنی ہمارے نہ ہسپیلز کی اتنی کپیسٹی ہے نہ ہمارے ڈاکٹرز اتنے ہیں جو کہ اتنے بڑے تعداد کو وہ کر سکیں ہینڈل کر سکیں تو چوئیسز دو ہیں ایک یہ ہے کہ اگر ہم ان ایس او پیس پہ عمل درامت کرتے ہیں تو ہمارا اس سے آدھا نقصان ہوگا کیونکہ جو یہ وائرس ہے اس کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے اور ہم نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کب تک چلے گا لیکن اگر ہم ایس او پیس پہ عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے نقصان کو کم کر سکتے ہیں اس لیے عوام سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ خدارہ آپ ایس او پیس پہ عمل کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک میں ایکنومک کلاپس نہ آئے تو آپ کو اپنے جو کاروبار زندگی ہے اس کو بھی چلانا ہوگا اور ساتھی ساتھ میں آپ نے جو احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں اس پہ بھی آپ عمل کریں اب جو لوگ عمل نہیں کریں گے ان کے لیے سختی کا فیصلہ کیا گیا ہے ان ہارٹ سپورٹ ایریاز میں جہاں پہ کہ یہ سپریڈ ہو رہا ہو یا جہاں پہ کہ یہ ایک گروپنگ پیدا ہو گئی ہو تو ان کو لوگ ڈاؤن کرنے کے لیے پورا اختیار دیا گیا ہے پوری صوبائی حکومتوں کو بھی دسٹیک کہ ان علاقوں کو سیل کریں ان کو لوگ ڈاؤن کریں اور دوسری طرف سزائیں بھی رکھی ہیں کہ جرمانے بھی ہوں گے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو عوام ہیں وہ ان ایس او پیس پہ عمل کریں ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ کہ زیادہ رش ہو ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ کہ اس کا اعتمال ہو کہ آپ کو وائرس لگ سکتا ہے اس کے علاوہ آہ یہ بھی آہ بات ہوئی کہ کس طرح سے ہم اپنی معیشت کو آہ وہ کر سکتے ہیں ایک آہ اس میں ایک آہ اس میں ایک آہ اس میں ایک آہ وائبرنسی ہم لا سکتے ہیں تو جو ایکانومی کے لیے جو آہ سمجھا گیا خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ بھی اب آ چکا ہے اور آہ جس کم ریسورسز کی وجہ سے اور جو کرزہ جاتا ہے ہمارے ملک پہ جو ہم نے سود دینا ہے جو ہم نے آہ تنخائیں دینی ہیں اور جو ہمارے اور باقیہ جو اخراجات ہیں اس کے باوجود آہ کرونا کی وجہ سے جو ہمارے ٹیکس کے اہداف تھے وہ ہم حاصل نہیں کر سکے اور وہ تو ظاہر ہی تھا کہ ہم اس کو نہیں حاصل کر سکیں کیونکہ جب ایکنومک ایکٹیوٹی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح سے آہ متاثر ہو جائے تو اس میں کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن حکومت نے آہ دو ایریاز میں آہ پی ایس ڈی پی میں بھی اس کو بڑھایا ایک سو ارب بڑھا دیا چھے سو پچاس ارب کے قریب کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں جو کنسٹرکشن اور اگریکلچر کے لیے جو انسینٹیوز دیئے ہیں بکوز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں دو ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی ایکانومی کو دوبارہ چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آہ 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 آموں کی ایکسپورٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ اس کو ہم کس طرح سے جو ہمارے سپیشلی جو ایران بورڈر اور ہمارا اغانستان کے بورڈر اس کی میں جو بھی بیچ میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو کس طرح سے دور کیا جائے پھر جو ہے تو جو ایجنڈا آئیٹمز تھے اس میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ جو وفاقی کابینہ کی جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے دس جون دو ہزار بیس کے جو فیصلے تھے ان کی توسیق کی گئی ان فیصلوں میں ہیلتھ ورکرز جو کرونا کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کے لیے رسک اللاؤنس دینے کا فیصلہ بھی شامل ہے اس کے ساتھ ایجنڈا نمبر ٹو تھا کہ ملک کے بڑے شہروں میں جو بیلڈنگز بنتی ہیں وہ ائرپورٹس کے ارگرد و نواں میں جو بیلڈنگز بنتی ہیں ان کی ہائٹ کے بارے میں ان کی جو بلندی ہے ان کی جو وہ ہے منزلیں ہیں اس کے بارے میں بھی ایک قانون کے بارے میں بحث ہوئی اور اس میں کچھ چیزیں کی کمی تھی اس لیے اس کو موخر کر دیا گیا کہ اس کو اگلی کابینہ میٹنگ میں جب وہ جو اس میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کر کے اس کو بھی فائنلائز کر دیا جائے پھر جو وفا کی کابینہ نے جو کرونا کے لیے جو ایک اشاریہ دو کھرب روپے کا جو بجٹ دیا تھا اس کے لیے جو کچھ بجٹ تو یہ تھا کہ یوٹلائز ہو گیا اور جو باقی بجٹ تھا اس کو ہم لیپس نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے ایک الہیدہ فنڈ بنا دیا گیا ہے کہ جو باقیہ اماؤنٹ ہے وہ اس میں ڈال دی جائے گی سو دیٹ کہ وہ جو بھی کرونا کے سسلے میں جو پیکجز دیئے ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے اس کے علاوہ جو ایک تھا بل جو بچوں کے حقوق تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یہ میڈم شیری مزاری کی منسٹری کا بل تھا جو کہ جس پہ کہ کافی بحض بھی ہوئی اور اس کو پھر یونانے مسلی اس کو اپروف کر لیے گیا تھا یہ وہ بچے ہیں جو کہ گھروں میں کام کرتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو گزشتہ دنوں میں سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ جو جو سلوک رکھا جاتا ہے جس طرح تشدد ان پر کیا جاتا ہے جس طرح اور ان کے مسائل ہوتے ہیں تو اس کے لیے اس پہ بھی اس کے بارے میں بھی قانون سازی کی گئی تو بنیادی طور پہ یہ تھے اس کے آج کی کابینہ کے جو اہم نکات اور اس میں یہ بھی تیع کیا گیا کہ جتنی بھی منسٹریز ہیں اس وقت خاص طور پہ وہ جو کہ ایکانومی سے منسلک ہیں جس میں کامرس جس میں ٹریڈ جس میں اگری کلچر منسٹری یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم ڈیلی بیسز پہ ان کی میٹنگز ہوں گی اور وہ ایکانومی کو کس طرح سے آگے لے جا سکتے ہیں اس پہ وہ حکمت عملی اختیار کرتے رہیں گے اور اس طرح یہ بنیادی طور پہ جو آج کا اجلاس تھا وہ اسی پہ ہی ختم ہوا شکریہ